نمسکار ای بی سٹار نیوز اگر ان لوگوں کے پاس اسی راجے کا راشن کارڈ ہوتا تو ایسا سنبھو ہو جاتا کہ وہ لوگ اسی راجے میں اپنا اناج لے سکتے تھے لیکن اس وقت ستی ایسی نہیں تھی یوجنا لاغو نہیں ہو پائے تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کندر سرکار کی اس مہتوک آنچھی یوجنا کے مائنے بڑے ہیں دراصل اس یوجنا کے لاغو ہونے کے بعد اب آپ کسی بھی راجے کے نوازی ہوں لیکن آپ جس راجے میں رہ رہے ہیں آپ کو وہاں پر اسی راسن کارڈ کے ذریعے اناج مل سکتا ہے اب اس کے آنکڑے بھی سامنے آئے ہیں دراصل دلی میں 87 پرتشت لوگ ایسے ہیں جو یوپی بیہار کے رہنے والے ہیں لیکن انہیں اب ون نیشن ون راسن کارڈ یوجنا کا فائدہ ملا ہے گرافکس کے ذریعے پہلے آپ کو پوری خبر سمجھا دیتے ہیں دلی میں یوپی بیہار کے 87 پرتشت کو اس یوجنا کا لاغ ملا ہے مدبردیش کو تیسرے اور حریانہ کے چوتھے استان پر لوگوں نے لاغ لیا ہے اگستے 25 اکٹوبر کے بیچ دلی میں ایک لاکھ 78,850 بہاری لوگوں کو راشن ملا ہے لاغ نینے والے سبھی لوگ دلی کے مل نوازی نہ ہو کر دوسرے راج کے نوازی تھے یوجنا کے تحت راسن کارڈ دھارک دیش کے کسی بھی راشن کورٹ سے اپنا راشن لے سکتا ہے جو آنکڑے اپلبد کرائے ہیں آپ کو بتا دی کہ یہ آنکڑے خادے اور آپورتی ویبھاگ اپلبد کرواتا ہے اور اسی میں یہ ساپ ہوا ہے کہ دلی میں یوپی بیہار کے 87 فیزدی لوگوں نے اس یوجنا کا لاغ اٹھایا ہے وہیں یوپی بیہار کے ایک لاکھ 55,75 لوگوں کو لاغ ملا ہے بیہار کے 78,195 لوگوں کو اس یوجنا کا لاغ ملا ہے 77,520 یوپی کے لوگوں نے ایک دیش ایک راسن کارڈ یوجنا کے تحت لاغ لیا ہے دلی سرکار نے اسی سال جولائی میں کیندر کی اس یوجنا کو لاغو کیا تھا یوجنا کے دہت راسن کارڈ دھارک کی پہچان اور پاترتہ کو ای پی او ایس مشین سے لنک کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ای پی او ایس مشین آدھار کارڈ سے لنک ہوتی ہے جس کے بعد لوگوں کی ایڈنٹیٹی آسانی سے مل جاتی ہے یوپی میں آپ کو ماف کیجئے گا دلی میں آپ کو بتا دیں کہ یوپی اور بیہار کے رہنے والے سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں مدیبردیش راجستان اور ہریانہ کے لابھارتی بھی دلی میں رہتے ہیں آنکھنوں کے مطابق یوپی اور بیہار کے بعد تیسرے اسفان پر مدیبردیش ہے ایک دیش یک راسن کارڈ یوجنا کا لاب لینے میں چوتھے نمبر پر ہریانہ کے پرواشی ہیں مدیبردیش کے پانچ جار سات سو چو سٹھ لوگوں نے اس یوجنا کا لاب دلی میں لیا ہے دلی میں ہریانہ کے دوہجار تین سو تیرہ لوگوں نے اس یوجنا کا لاب لیا ہے تو کل ملا کر یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کیا بدلاؤ آیا ہے پہلے اگر آپ کے پاس کسی راجے میں راشن کارڈ ہے تو آپ کو اس راشن کارڈ پر دوسرے راجے میں ایناز نہیں مل سکتا تھا لیکن اب بدلاؤ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ آپ کے پاس چاہے کسی بھی راجے کا راشن کارڈ ہو چاہے جیسے ادھارن کے لیے آپ لے لیجئے اگر آپ کے پاس یوپی کا آدھار ماف کیجئے گا یوپی کا راشن کارڈ ہے لیکن آپ دلی میں رہتے ہیں اور جس طرح کے حالات کورونا کال میں دیکھنے کو ملے تھے اس طرح کی ستھی پیدا ہو گئی تب آپ کیا کریں گے لیکن اس یوجنا کے لاغو ہونے کے بعد جو لابھارتی ہیں وہ دلی میں بھی سرکاری اناج راشن ڈیلروں سے لے سکتے ہیں پر زیادہ بات چیت کے لئے ہمارے ایکزیکیوٹیوٹیو ایڈیٹر دیوکر وکرم سنگ جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دیوکر جی سب سے پہلے تو اگر بات دلی جیسے راج جکی کریں تو دلی میں بہاری لوگ زیادہ رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرہ سے جو آنکڑے سامنے آئے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یو پی بہار کے ستہ سفیزدی لوگوں کو اس یوزنا کا لاب ملا ہے اگر دیش کے لحاظ سے بات کی جائے تو کتنی یہ یوزنا اور کتنی کارگر ابھی تک جو آنکڑے سامنے آئے ہیں اس کے آدھار پر کتنی کارگر ثابت ہو رہی ہے دیکھیں سون یہ یوزنا اس یوزنا کا جنسلسل ہے وہاں پر ایک دیش میں ایک راشت ہے ایک بہان ہے اور اس کے طرح تشریف سنیلیہ کبھائی سپورا ہے ایک درد سپورا ہے تاکہ یہ دیش کوئی بھی بچڑا سمان گریبی اور بیروزگاری چرچت میں ہم بہت کرتے ہیں جب گریب اور گریبی بیروزگار اور بیروزگاری چرچت ہوتی ہے تو وہ راجیوں سے کنیفت ہوتی ہے اور اس کا آسد بیت جات بلکل بڑا سوال ہی ہر بیروزگاری ہر جنہیں بیروزگاری کی روستہ ہے اسی طرح سے گریبی تک اور گریب تک کی لوگوں کا سسٹم ہے وہ پاکیدہ رجسٹر لیتے ہیں اس کی پوری ایک لکھریا ہے لیکن ان کو راجی نے سر سکھ پتھے کی کوشش کرتے رہے اور اس کی حساب سے اور ایک آتا آئی اس کو پڑھان کوشش نے پڑھایا ایک دیش اور ایک راش کارت ہی فرز کے دلی ہے دلی بھارت بھارت بلکل دلی بھارت بھارت دلی بھارت بستے ہیں اور اسی میں کارت آتا ہے دلی اسی کی مہینی اور سکتی دلی دلی کا جو باست ہے یہ سکتی دلی سلسلے سلسلے سکتی سکتی اور یہاں خورا یا کوشش بھلا بلکل 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 جی بلکل بلکل سوچیں اپنے چالانت بلکل بلکل پوری بلکل چالانت ہوا بلکل بلکل دوسری میں جس کو بھی کہا ہے اس جس ترنے کون میں اس کو خسنے سے بھی خراسکار ملے گا تھا یہ بہتہا فائدہ کسٹی تشکیل ہے وہی بھی چیزیں ادھر پر اگلی صورتی ہے یہ شبار خوری ہے یہ رواحٹی دور ہے اور اس کو کوئی براغہ سے بسنا بھی لائیں چاہے کونوں کو اس پر اس کو اسکرمک سیسٹم میں جہلنا پڑا کرتے دیلروں کی بات آتی ہے تو ہمیشہ سے سوالوں کے گھیرے میں رہے ہیں آپ نے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ڈیلر کے خلاف منمانے کی آرپ لگائے جاتے ہیں اس طرح کے خبریں سرکھوں میں رہتی ہیں لیکن جب بات اس طرح کی یوجنا کی آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک آدھیکاری کا آنکڑا ہے آپ دوسری راجے سے اگر آپ نے ایک بار راشن لے لیا اس کے بعد آپ دوبارہ راشن نہیں لے سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے بھی بتایا لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے سیاست اس یوجنا کو لے کر کے بھی ہوئی پشنی منگال سرکار نے پہلے لاغو کرنے سے انکار کر دیا تو کیا راجے سرکاریں ساتھ آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کے آپ کو ڈی quienش بھی میں اس سن سیاست کر کے یہ той سندھانے کوشش ہم 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 ہمارا پبلکل سیاست ازpodیا سے ہم اس کا جانم فیک offs کون بھی کوئی کرنے ہی ساتھ نہیں ساتھ کیونکہ یہ ایک آت بلکل ہر گھار بلکل 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 موسیقی 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 ہے That is the question of mindset لیکن میں اس کو ہی پہلو کہ ہمارے mindset ہوتا ہے میں اتنا تو چھوچا ہیں میں آپ ہوتا ہوں بلکل ایک unit پہ ہر اتنا چاوڑ لوگ ہوتا یچ چاوڑ کو ملنا ہے تو میں آپ سے معید کہ اس کے بعد ایسا جو راہت ہوں میں جہتر میں جاتا ہوں میں نے کہا ہمارے ناوں کے لوگ یہ جانکے ہوئے تھی سرائے پترکار کی ہے مانین کی ہے تو میں نے کہا ایک چاہتا ہوں کتے دار دار کم کم تو اس کیوں اکسپ کرتے ہیں بھئیہ آپ دو یہاں ہیں آپ چلے دار در کے بارے تو کتے دار دار کرتے ہیں لیکن ایک کلوں دے کر کے ہم بارک کو فائدہ کر لیں تو یہ چلتا ہے بالکل یہ سوال ہے ہم بھی اس کو اکسپ کرتے ہیں یہ بہت سبا دیکھئے کہ اب اب دے پہ چرچہ چاہتے ہیں یہ پرشتہ چاہتا ہے یہ مددہ جو کہتے ہیں جڑ گڑ گڑ پرشتہ چاہتے ہیں بلکل جس چیز کو ہم سب کر لیں یہ تو پاڑا ہے کیونکہ ہم کو یہ ایک آر دکھ سوچ ہے کہ کچھ بے کر کے دار دار دی تو وہ اس کی فرقی سمجھتے ہیں کوٹے دار دار کے یہ سوال ہے یہ کوٹہ دینے والا سوچھا ہے کہ اتنا ہو کر کے اتنا پاڑا یہ ایک کلو اگر یہ ارے ایک ہاں سے کاتے گا اگر آپ لڑتے ہیں تو یہ ہی آپ کے جاگروپتا کا پیمانہ ہے اور اسی مددہ باہتا ہے اگر آپ لڑتے ہیں اگر آپ لڑتے ہیں تو یہ ہی آپ کے جاگروپتا کا پیمانہ ہے اور اسی پیمانے کے آدھار پر آپ سوست لوگ تندر میں ایک جاگروپتا گری کی بھولتا آدھا کریں گے اس لئے ہم آپ بھی اس رشتہ چار کو ایک پارٹ بانتے ہیں اس کو بہت ریالیسٹک پڑے گی تو کئے سمجھیاں سے ہم موقت ہو سکتے ہیں تو بلکل کہیں نہ کہیں اگر اتنا تو چلتا ہے یہ دیکھنے کو ملے گا تو پھر سوال جنتہ پر بھی اٹھیں گے کیونکہ جنتہ کو یہ چلتا ہے ترین کہیں نہ کہیں ختم کرنا ہوگا بہت بہت شروع کریا دیوکر جی آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے اتنی اہم جانکاری ہمیں ساچھا کی تو کہیں نہ کہیں جس طرح کی دھارنائیں بنی ہوئے ہیں لوگوں کے مند میں ان دھارنائوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اتنا تو چلتا ہے کہ ترین ختم کرنے کی ضرورت ہے سرکار نے جو منشا رکھی ہے اس منشا کو اگر زمینی اس طرح تک پہنچانا ہے تو اس میں عام جنتہ کی بھاگے داری بھی بہت اہم ہو جاتی ہے جنتہ کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہوں گی تاکہ جو لوگ اس طرح کی یوجناؤں میں خامیاں ایک طرح سے کہتے ہیں کہ خامیاں نکالتے ہیں یہ نہیں کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ جو خامیوں کی وجہ بنتے ہیں ان لوگوں پر تاکہ انکش لگ سکے کیونکہ کسی یوجنہ میں اگر کچھ خامیاں نکل رہی ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ بھی ہیں کیونکہ جب تک یہ اتنا تو چلتا ہے کم کے اتنے کے بدلے میں اتنا تو مل رہا ہے جب تک یہ شبد ہمارے ذہن سے نہیں اتریں گے اور ان شبدوں کا استعمال ہم کم نہیں کریں گے تب تک بھستہ چار ختم نہیں ہوگا اور جب تک بات آتی ہے ون نیشن ون راشن کارڈ یوجنہ کی اگر یہ یوجنہ سہی دھنگ سے دیج بھر میں لاغو ہوتی ہے تو اس کا فائدہ گریبوں تک پہنچ سکے گا ان گریبوں تک پہنچ پائے گا جن گریبوں کے راشن پر کہیں نہ کہیں ڈاکا جالا جو ہے وہ ڈالا جا رہا تھا امید کریں گے کہ سرکار کی جو منشہ ہے وہ دھراتل پر بھی دیکھنے کو ملے گی اور جو گریب لوگ ہیں جن کا اصل معینوں میں اس راشن پر حق ہے ان لوگوں کو ان کا حق مل سکے گا اور جو راج سرکاریں ہیں وہ بھی سرکار کی اس یوجنہ میں کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ بات یہاں پر راج نیتی کی نہیں ہے بات یہاں پر گریبوں کی حق کی ہے فیلحال کے لئے اس خاش پیسٹس میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لئے آپ جڑے رہیے ایبی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا